ہب ریور روڈ ہائیوے کراچی کے مشہور سنتی علاقے شیرشاہ چورنگی کی ہب ریور روڈ ہائیوے موت کی شہرہ بن گئی ہر آئے روز حادثات معمول بن گئے خطیر رقم سے تعمیر ہونے والی سڑک پر متصل آبادی کی سیفٹی کے اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں سینن پاکستان کے بیرو چیف نوید عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نوید عباس کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سوالے سے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں آر سی ڈی ہب ریور روڈ پہ جو کہ ایک ہائیوے روڈ کہلاتا ہے اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ ہائیوے کم اور ریزیڈنشل زیادہ نظر ہے کیونکہ اس کے قریب آبادیز بھی کافی زیادہ ہیں پوری آبادی جو ہے بھرپور طریقے سے یہاں پہ گنجان آباد علاقہ ہے اور اسی کو ہب ریور روڈ کو ہائیوے ٹریک کے لیے بھی اس کے جاتا ہے کیونکہ یہی روڈ جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ سے منسلک ہے اور یہاں سے سی پیک ہو بلوچستان سے ایون کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو یہ ٹریک اسی استعمال میں بھی آتا ہے اور ہمارے صرف یہاں پہ کچھ لوگ اہلے علاقہ کسیت عداد میں موجود ہیں جو کہ پریشان آل ہیں نہ گورنمنٹ والے پل بنا رہے ہیں نہ کوئی جب پہ نہ کوئی سہولت دے رہے ہیں سپیٹ بریک کر کے لیے ہم نے کہا ہے لیکن ہماری بات پہ توجہ نہیں دی گئی اور اس کے بعد جب مجھے کوٹ میں بھلایا گیا جیج صاحب نے مجھ سے معلومات کی تو جیج صاحب نے مجھے کہا کہ ہم کنسن جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو نوٹس کرتے ہیں ہم تو یہاں ساٹھ ستر سال ہو گئے ہمیں رہتے ہوئے اب جو یہ روڈ بنا ہوا ہے نا اس میں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ہمارے علاقے کے کافی بچے یہاں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہاں ہمارے دوستے انور خورائی ان کا بھی یہی ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پار کرتے ہوئے تقریباً یہاں روز کا معمول ہے یہ حدثہ روز کا معمول ہے ایکسیڈنٹ تو عم ہے یہاں بلکل آپ کی جو بات ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ کامہ بالے تک پہنچیں اور لوگوں کا وہی کہنا ہے کہ یہاں پہ روڈ ٹراسنگ کے لئے ایک سپیڈ بریکر کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے روڈ ٹراس کرتے وقت یہاں پہ کوئی پیڈسٹرین کا کوئی معاملات ہونے چاہیے لیکن ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے نا کس حکمت عملی ہے اور نا کس حکمت عملی کے باعث آئے دن ایکسیڈنٹ یہاں پہ معمول بن چکے ہیں موسیقی